امام زمانہ علیہ السلام اکثر اس مسجد میں ہوتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے لشکہ تیار ہوکے امام کی مدد کیلئے جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہم آبالی عاشوی ورکم بیک جو انتر ویڈیو ابھی میں موجود ہوں قم میں اور جب قم کے مقامات مقدسہ کی بات آتی ہے تو معصوم قم کے علاوہ مسجد جمکران بہت مشہور ہے یہ وہ مسجد ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حکم پر بنائے گئی اگر آپ مسجد جمکران کی ویب سیٹ پر جائیں تو وہاں پہ آپ کو لکھ ہوا ملے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ایک شخص سے ملاقات کی اس کا نام حسن جمکرانی ہے تو حسن جمکرانی کی جو ملاقات ہے امام زمانہ کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی اور امام زمانہ نے باقاعدہ حکم دیا اس مسجد کی تعمیر کے لیے یہ مسجد تقریباً ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے تو جتنے بھی آپ اس کے ڈیٹیل ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں مسجد جمکرانی کی افیشل ویب سائٹ پر یہاں پہ ڈیلی بیسٹس پر لاکھوں زائری نماز ادا کرتے ہیں خصوصاً منگل کا دن مختص کیا گیا ہے منگل کے دن ماسومہ کم کے روزہ سے لے کے یہاں تک لوگ میدل آتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں اور جتنے بھی نوافع ویرہ ادا کرتے ہیں تو چلتے ہیں آجیں آپ کو تمام مسجد تقریباً زیادہ اتراتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کئی اور سیہن بھی ہیں وہاں بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں تو انٹرس پر دونی انجل لبیک جام بھاتی لکھا ہوئے بڑے ہی خوبصورت سے ہے بلکل گلگو گھوم رہا ہے کمال ہے دیمیہ میں زمانہ که یہ فرمان ہے زمانہ که یہاں دا ہے جامonom موسیقی 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 تا دقائق دیگر انشاردا برامه ما آغاز میشه برامه شمت با سبحانانی و ججور اسلام و برموسیم و زینامانی همراه خواهد بود خدمت گذار شما عزیزان هستیم موسیقی 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 اس مسجد کے مطرف کونوں میں مالِ مسجد جمکران اور جو نمازِ مامہدی ہے تو اس کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی گئی ہے یہاں پہ نہیں انگریش میں ترپی میں فرسی میں توہر جگہ یہاں پہ موجود ہیں جو ملد برم یہاں گرمی کیا بھی جو ماتا ہے موسیقی 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 تب ہی میں مغرب کی نماز ہو چکی ہے ابھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ کھانا بھی کھاتے ہیں یہ وہ مسجد ہے مسجد جمع کران جہاں پہ روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اکثر اس مسجد میں ہوتے ہیں بالخصوص جمعے کے دن صبح کی سہری کے وقت امام زمانہ ہر جمعے کو یہاں پہ آتے ہیں اگر آپ مولا کے چہنے والے ہیں اور آپ خوم میں ہیں تو آپ ضرور جمعہ کے دن خصوصا جو سہری کے وقت ہے آپ یہاں پہ آئیں صبح کی نماز دا کریں اور نماز شاہ بھی یہاں پہ ادا کریں اور یہ بھی روایات میں ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے لشکہ تیار ہو کے امام کی مدد کے لیے جائے گا وہ بڑی خوبصورت سی مسجد ہے بہت پرانی مسجد ہے اور امام زمانہ کے حکم پہ بنائی کی مسجد ہے نورملی جتنی بھی یہ لائٹس ہیں آن ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لیکن کیونکہ آج حضرت حمزہ علیہ السلام کی شہادت کا دین ہے تو اس لئے انہیں جتنی بھی لائٹس ہیں یہ والی وہ انہیں آف رکھی ہوئی ہیں تو ورنہ نورملی بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو یہ جتنی بھی لائٹس ہیں اس کے علاوہ آپ ان کے اطراف میں بھی لائٹس ہیں بہت زیادہ یہ جتنی بھی ہیں یہاں پہ بھی لائٹس آن ہوتی ہیں تو لیکن یہ ہے کہ حضرت حمز علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت کی وجہ سے انہوں نے جتنی بھی لائٹس جائے والی ہے وہ آج آف رکھی ہوئی ہیں موسیقی اس مسجد میں آنے کے بعد خصوصاً کچھ عامال ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں اس کی جو بھی ڈیٹیل ہے وہاں پہ مسجد میں اندر جائیں تو مختلف لینگویج میں وہاں پہ لکھ ہوئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور نماز ادا کر سکتے ہیں نوافل تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں آپ ایک نئی ویڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا خدا آپ کا حامی و ناصر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ